بسم اللہ الرحمن الرحمن اس سیشن میں ہم کیا کریں گے ہم انفینٹ کے لیے جو بیل اس کا جو میتھرڈ ہے ٹھیک ہے نا کیا کیا کریں گے اس میں ہم انفینٹس کے لیے اور جو چلڈرن ہیں ان کے لیے بیل اس کیسے کرتے ہیں کیسے پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ اگزامنیشن ہال میں جاتے ہیں فور بیل اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو دمیز ہوتی ہیں انفرنٹس کی ٹھیک ہے نا وہ دمیز جو ہیں ان میں ہم نے یہ جو پروسیجرز پریکٹیکلی کرنے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ایک تو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے ریٹن ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے آپ نے پریکٹیکل ایڈلٹس اور انفرنٹس کے لیے دو آپ کے سٹیشن ہوتے ہیں ایڈلٹس کے لیے سٹیشن ہوتا ہے ایک اور ایک انفرنٹس کے لیے سٹیشن ہوتا ہے تو انفرنٹس کے سٹیشن کو ابھی ہم آپ کے لیے آسان بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں جنرل کنسپس کی بات کریں جنرل کنسپس میں دو جو جنرل کنسپس میں اوورویو یہ ہے کہ دس سٹیشن ڈسکرائبس بی ایلیس فار انفرنٹس اینڈ چیلڈرن اب دیکھیں انفرنٹس اینڈ چیلڈرن دو الگ ٹرمز ہیں ان کی کیا ایج ڈیفنیشن ہیں ان کی ایج ڈیفنیشن یہ ہیں کہ جو انفرنٹس ہیں انفرنٹس پہلے پہلے انفرنٹس جو ہیں انفرنٹس جو ہیں لیس دن ون یئر ان کو ہم انفرنٹس کہیں گے اس کو آپ ایکسکلوٹ کریں گے اس میں سے اچھا اسی طرح جو چیلڈرن ہیں اب ایک انفرنٹس کی ڈیفنیشن تو یہ آگئی اب چیلڈرن کی کیا ڈیفنیشن ہے چیلڈرن کی یہ ہے کہ ایک سال سے لے کے پیوبرٹی تک جتنے بھی جو ہیں ایج گروپ ہیں وہ چیلڈرن میں آ جائے گا سائنز اف پیوبرٹی پھر ہم کیسے دیکھیں گے چیسٹ اور انڈر آم ہیر ٹھیک کہ ن chasing in males breast development in females فیمیرز میں پھر breast development دیکھنب ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایا اس کو پیوبرٹی آئی ہوئی ہے کے نئے ٹھیک یعنی کہ females م mdr các development ٹھیک ہے نا اور ہم empre التسکر میں کیا ہیں میں میں جو ہوئے چیسٹ اور ہیر کہاں پہ چیسٹ چیسٹ ہے اور کہاں پیوبی کے لئے میں ہے یا پھر انڈر آم ٹھیک ہے انڈر آم میں انڈر آم میں ہے ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں لرننگ اوبجیکٹیوز کیا ہے کس کی لرننگ اوبجیکٹیوز بیلس فور انفنٹس اور بیلس فور چیلڈرن کے لرننگ اوبجیکٹیوز کیا ہے ایڈ اینڈ اف دس پارٹ یل بی ایبل تو کیا پرفارم ہائی کوالٹی سی پی آر فور چائلڈ ٹھیک ہے نا یعنی کہ چائلڈ کیا ایک سال سے کم ایج والے کو ایکسکلوڈنگ نیو بورن ٹھیک ہے اب جو بیلس ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ جو بیلس ہے بیلس ہیلتھ کیر پروائیڈر پیڈیوٹی کاڈیوکاریسٹ لگریتم فور دس سنگل رسکیور یہاں پہ یاد رکھیں بیلس فور انفینٹ اگر سنگل ون رسکیور ہو تو ڈیفرنٹ سٹیس ہو ہے اگر ٹو رسکیور ہو تو تو اس میں تھوڑی بہت چینجز ہیں آپ کے ایگزامینر جو ہے آپ کا ایگزامینر کیا کرے گا ایک سینیریو دے گا آپ کا ایگزامینر ایک سینیریو دے گا سینیریو میں کہے گا کہ ہاں یار ایک آپ اکیلی سواپ ون رسکیور ہو تو آپ کیا کروگے پھر دوسرے سینیریو میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹو رسکیور ہو ٹو یا ٹو سے زیادہ رسکیور ہیں تو آپ کیا کریں گے اس طرح کی سینیریو دیتے ہیں آپ نے گلتی سے ٹو رسکیور والے کو ون رسکیور میں مکس نہیں کرنا ون رسکیور والے کو ٹو رسکیور میں مکس نہیں کرنا اب دیکھیں یہاں بھی دیکھیں انہوں نے سنگل رسکیور کے لیے جو ایلاغریتم دیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے سین دیکھیں گے آپ سین دیکھیں گے آپ پیشنٹ یہاں پہ لیٹا ہوا ہے آپ سین دیکھیں گے آپ سین چیک کریں گے سین آپ کے پاس سیف سین ہے سین چیک ہے سین ہے تو آپ کہیں گے کہ سین کلیر ایکسیڈنٹ سین کلیر بولیں گے یہ موہ سے بولیں گے بقاعدہ آپ سین سین کلیر اپسے سننا چاہتے ہیں سین کلیر پیشنٹ لیٹا ہوا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ نے کہا کہ آپ جائے ہی جائیں گے آپ کہیں گے کہ سین کلیر ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ریسپونس چیک کریں گے سین کے بعد ریسپونس چیک کریں گے آپس میں پتا ہے کیسے چیک کریں گے آپ کی ریسپونس چیک کرنے کا بھی طریقہ ہے آپس میں ایڈلٹس اگر یہ پھوچھنا یا ایڈلٹ پیشنٹ ہے تو شولڈر میں ہاتھ رکھ کے پوچھنا بولنا ہوتا ہے اس طرح رسپانس سے کرنا وہ رسپانس نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے انرسپانسی ہوئے کیڈز میں اس کا اپوزٹ ہے کیڈز میں آپ نے دونوں لیکس میں تھپ تھپانا ہے دونوں فیٹ کے نیچے پامس پہ سول پہ سول پہ آپ نے تھپ تھپا کے پوچھنا ہے بولنا ہے کیڈز رسپانس ویسے بھی نہیں کرتے تو اگر تو وہ ایک سال سے نیچے ہے تو وہ کیسے بولے گا اگر آپ آر یو اوکی کہیں گے تو ایک سال سے اوپر سے لگے پیوبرٹی تک ہاں بے شک آپ بول سکتے ہیں آر یو اوکی ٹھیک ہے نا تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ پیشنٹ انرسپانسیو ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کیا کہنا شورٹ کرنا ہے شورٹ کرنا ہے ہیلپ کے لیے ٹھیک ہے نا ہیلو ٹھیک ہے نا ہیلپ اے ای ڈی بولیں گے ٹھیک ہے نا ہیلو برنگ اے ای ڈی ٹھیک ہے نا ہیلو ہیلپ این برنگ اے ای ڈی ٹھیک ہے اتنا بولیں گے اور یہ اگزامینر سننا چاہتا ہے آپ سے ٹھیک ہے اس اگزامینر wants to listen ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگزامین کریں گے ٹھیک ہے نا بریدن اگزامین کریں گے بریدن اگزامین کریں گے ایک بات اور جو ہے پلس اگزامین کریں گے اور یہ دونوں چیزیں آپ سائیملٹینیس لی کریں گے یاد رکھیں these two things go side by side for example یہاں پہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اور آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ definitely child ہے infant ہے ٹھیک ہے نا infant ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی difference ہے adults اور children میں adults میں آپ نے carotid pulse دیکھنے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کو دیکھو adults میں آپ کیسے pulse شیک کریں گے kids میں آپ کیسے pulse شیک کریں گے adults میں آپ نے carotid pulse پیشنٹ لیٹا ہوا ہے یہاں پہ trachea کو پہلے feel کریں گے trachea سے enên recruit کر کے نیچے لائیں گے for example یہ neck ہے یہan سے یہاں تک neck ہے یہ trachea ہے یہ جو ہے یہ trachea ہے trachea سے slide کر کے fingers نیچے لائیں گے نیچے لائیں گے اکیروٹیٹ پلس چیک کریں گے اس کی ٹھیک ہے نا کٹس میں ایسا نہیں ہے کٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کٹس میں آپ نے اپر آم میں الو سے اوپر میڈیل سائٹ پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے آپ نے پلس چیک کرنی ہے یہ بریکیل پلس چیک کرنی ہوتی ہے کٹس میں ٹھیک ہے کٹس میں کیا چیک کرنا ہوتا ہے بریکیل پلس چیک کرنی ہوتی ہے یاد رکھیں بریکیل پلس الو سے الو سے اوپر یہ ہاتھ ہے کٹ کا یہاں پہ یہ الو ہے جانب Ryu سننے کیا خوبائر میں چاہدے ہو اس جب میں مینج کیا رہا ہے اب کو لگ سچے ہیں اس سے پارے کے لئے ہی انکار پرionen آٹھے اک chang India چیندار پہنروشہ خالصو لاتین گنگ خارج اپنے ہیں حضاروں سے؛ نمد بریچ میں میں چلال PA دیکھیں یہ چیزیں یاد رکھیں پوائٹ سائیملٹینیوس سے آپ کا پیشنٹ یہاں لیٹا ہوا ہے آپ نے پرس چیک کی یہاں پہ میڈا آم پہ اپر آم پہ ساتھ ساتھ آپ نے چیسٹ پہ نظر ڈالنی ہے چیسٹ پہ نظر ڈالنی ہے بریدنگ چیک کرنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ نے پرس بھی چیک کی پرس چیک کی اور بریدنگ چیک کی ٹھیک ہے نا کیا کیا چیک کیا پرس چیک کی اور پرس چیک کی آپ نے کیا کیا آپ نے پرس چیک کی اور بریدنگ چیک کی اب دو اپشنز ہو سکتے ہیں بریدنگ نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں بریدنگ نہیں ہے اور پرس ہے ٹھیک ہے یہ اپشن ہے اب دوسرا ہوئے ہو سکتا ہے کہ بریدنگ بھی ٹھیک ہے اور پلس بھی ٹھیک ہے اب اگر پیشنٹ کی بریدنگ نہیں ہے اور پلس ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا پھر آپ اس کو ریسکیو بریدنگ دیں گے ٹھیک ہے نا ریسکیو بریدنگ کیا ہے کہ ون بریت دیں گے ایوری 3 to 5 سیکنڈز اور 12 to 20 بریٹس پر منٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ایک بار جو پاکٹ ماسک لیں گے دیکھیں پاکٹ ماسک اگر آپ ون ریسکیوئر ہیں تو آپ چھوٹا والا پاکٹ ماسک یوز کریں گے اگر آپ 2 ریسکیوئر ہیں تو ایمبو بیگ بیگ ماسک یوز کریں گے ٹھیک ہے نا تو اب اس کو ماسک کو بھی ہینڈل ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ ریسکیو بریٹس 1 بریٹس 3 to 5 سکنڈ دیکھیں 3 to 5 سکنڈ 3 to 5 سکنڈ 1 بریٹس اب 1 بریٹس دیں گے 1 بریٹس دیکھیں 1 2 3 4 5 کر کے کاؤنٹ کریں گے پھر دوسری بریٹس دیں گے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اس کے بعد آپ نے ریسکیو بریٹس دی ٹھیک ہے نا ریسکیو بریٹس دی 8 کمپریشن if pulse remains less than 60 per minute with signs of pure perfusion 1.8 کمپریشن activate emergency response ٹھیک ہے یہ اوپر کیا ہوا تھا اگر آپ نے یہاں پہ نہیں کیا emergency response تو آپ یہاں دوبارہ کریں گے continue ریسکیو بریٹس چک پلس ابوٹ ایوری 2 منٹ ٹھیک ہے نا دیکھیں ریسکیو بریٹس دیتے ہوئے کیسے ریسکیو دیں گے ون بریٹس ایوری 5 سیکنڈز کر لو ٹھیک ہے ون بریٹس یہاں پہ 3 تو 5 ہے ٹھیک ہے لیکن ہم میکسیم دیں گے ون بریٹس ایوری 5 سیکنڈز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے جو ہے پلس چک کریں گے کب پلس چک کریں گے 2 منٹ میں 2 منٹ میں آپ ایوری 2 منٹ آپ پلس چک کریں گے اگر پھر بھی نو پلس آپ کو محسوس ہو رہی ہے ایوری پلس تو بگن سی پی آر ٹھیک ہے نا اگر سی پی آر سٹارٹ کرنا ہے اگر پیشنٹ کو بریدنگ ہے اور پلس بھی ہے تو آپ کیا کرنا ایکٹیویٹ کریں گے آپ امرجنسی رسپونس سسٹم اور ٹھیک ہے نا ریٹرن ٹو دو وکٹیم این مونیٹر انٹل امرجنسی رسپونس ارائی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں نو بریدنگ بریدنگ نہیں ہے اور only گیسپنگ نو پلس پلس بھی نہیں ہے یہاں پہ کیا تھا بریدنگ نہیں تھی پلس تھی یہاں پہ بریدنگ بھی تھی پلس بھی تھی لیکن اب ایک اور سچویشن آرہی ہے بریدنگ بھی نہیں ہے پلس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہے نا اور دیکھیں سڈن کولیپس آپ نے دیکھا بھی ہے پیشنٹ کا سڈن کولیپس ہونا آپ نے دیکھا بھی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا اگر بی پی جو بریدنگ پلس نہیں ہے بریدنگ اور پلس نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہے کولیپس ہوتے ہوئے تو ایکٹیویٹ ایمرجنسی رسپانس سسٹم ایف ناٹ آلریڈی ڈن این ریٹریف رسکیور ہے آپ ٹھیک ہے نا بگن سائکل اف تھرٹی کمپریشن یاد رکھیں اگر آپ ون رسکیور ہے تو تھرٹی کمپریشن دیں پر ٹو بریٹس اور یہ جو بریٹس ہے یہ کیسے دیں گے آپ پاکٹ ماس کے ساتھ ٹھیک ہے نا آپ یہ پاکٹ ماس کے ساتھ دیں گے نا ایمبو بے یاد رکھیں کیونکہ آپ اکیلے رسکیور ہے ٹھیک ہے نا اچھا یا پھر use 15 to 2 ratio if second رسکیور arrives ٹھیک ہے اگر آپ دو رسکیور ہیں تو آپ نے 15 کمپریشن دینے ہیں فور ٹو بریٹس کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب یہ بھی ایک اور ڈیفرنس ہے دیکھیں یاد رکھیں اگر آپ سنگل رسکیور ہیں تو آپ کمپریشن کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا آپ کمپریشن کیسے دیں گے اور اگر آپ دو رسکیور ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو کمپریشن کیسے دیں گے یاد رکھیں بہت امپورٹن کر کے آپ کہا دیں گے امبلائکس دونوں امبلائکس کے بلو تھوڑا سا بلو اس پوائنٹ پر آپ کمپریشن دیں گے زیفوائٹ پروسس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے اگر آپ دو رسکیور ہیں تو یاد رکھیں یا پھر دیکھیں اگر آپ سنگل رسکیور ہے تو ایک تو یہ دوسرا کیا میتھڈ ہے آپ کمپریشن دیں گے وہ اسی ہی پوائنٹ پہ امبلائکس سے تھوڑا سا نیچے اگر آپ دو رسکیور ہیں تو آپ لازم رنگ میتھڈ دونوں ہاتھوں سے چیست کو کور کر امبلائکس تھم کے ذریعے تھم کے تھوڑا رائیٹ امبلائکس لیفٹ پوائنٹ پہ تھوڑا سا نیچے آپ کمپریشن دیں گے دو رسکیور میں یاد رکھیں پندرہ کمپریشن دیں گے فور ٹو بریٹ ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ امپورٹن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو سی پی آر جو ہمپریشن جو ہمپریشن 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 یہاں پہ کیسے دیں گے آپ پوائنٹ ماس کیونکہ آپ اکیلے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا آفٹر ٹو منٹس ٹھیک ہے نا اگر تو یس شوکیبل ہو اگر نون شوکیبل ہو تو کیا کریں گے ٹھیک ہے نا یوں ون شوک ریزیوم سی پی آر ون شوک دینے کے بعد اب ٹیف ای ڈی 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 ویکٹیم موپ نہیں کرتا یا پھر ALS پروائیڈر ٹیک آور نہیں کرتے اسی طرح نون شاکی بل ہے ٹھیک ہے نا ریزیم سی پی آر امیجیٹلی فار آباوٹ ٹو منٹس انٹل پرومٹیڈ بائی اے ایڈ ٹو ایلو ریدم چیک ٹھیک ہے کنٹینو انٹل ALS پروائیڈر تیک آور اور ویکٹیم سٹارٹس ٹھیک ہے تو یہ سارا دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس کے لئے تھے سنگل پروائیڈر کے لئے تھے یہ پورے کے پورے جو ہیں نا سنگل پروائیڈر کے لئے تھے ہم ڈوال پروائیڈر ٹو اور مور پروائیڈر کے لئے بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو سائنز آف پور پرفیجن جہاں پہ جو ہم نے اوپر بات کی تھی سائنز آف پور پور پرفیجن ٹھیک ہے نا سائنز آف پور پرفیشن کون کون سے ہیں کھول ایکسٹرنٹیز ہوں ڈیکریز ریسپانسیونس ہوں ویک پلسس ہوں پیلنس ہوں موٹلنگ ہوں اور ٹھیک ہے نا سائنوسس ٹھیک ہے نا اور سائنوسس ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے کے سارے سائنز آف پور پرفیشن ہیں اب دیکھیں اس ٹیبل کے یہ جو لاغریتم ہم نے پڑھا اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ون ریسکیور بیلیس ٹھیک ہے ون ریسکیور بیلیس انٹرڈکشن کیا ہے ایف درسکیور اس الون اور انکانٹرز ان انرسپانسوی انفینٹ اور چائلڈ فالو در فالوئنگ سٹیپس جو کہ ایلاغریتم میں ہم نے پیچھے دیئے ہیں ان کی ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے سب سے پہلے ویریفائنگ دسین سین سیفٹی سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ خود ایک ایسا نہ ہو کہ وہ پیشنٹ اوڈر خود بھی ایچارہ لیٹا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی ایک وکٹم بن جائے اس لئے ویریفائی کرنا اچھا ہے سین کو ٹھیک ہے نا چیک فور ریسپانسویونس اینڈ گیٹ ہیلپ ٹھیک ہے نا یہ تین چیزے ہیں ٹھیک ہے لوگریتم کے باکس میں کیا کیا تھا ویریفائی سین چیک فور ریسپانسویونس اینڈ گیٹ ہیلپ میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر کیا تھا ویریفائی سین چیک فور ریسپانسویونس اینڈ گیٹ ہیلپ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب آ جائے نیچے یہاں پہ دکھا ہوا ہے جو باکسس ون ٹو اینڈ فور ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں باکسس ون ٹو فور کونکوڑ سے ویریفائی سین گیٹ ہیلپ چیک ریسپانسویونس اینڈ فور کیا ہے فور گیٹ ہیلپ ٹھیک ہے نا ون ٹو فور ٹھیک ہے اب دیکھیں دی فرس ریسکیور ہوا ایرائیس ایٹ دی سائیڈ آف ان ایم ریسپانسویونس انفینٹ اور چائل شوٹ قوکلی پر فورم فالنویگ سٹپس آپ ریسکیور ہیں جیسے ہی آپ ایسے ان ریسپانسویونس پیشنٹ کے پاس گئے ہیں انفینٹ جو گئے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم انفینٹ کی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے فائلوئنگ سٹپس کرنا ہے ویریفائی دہ سین یہ تو ایڈلٹس کے لیے بھی یہی سیم ہے ٹھیک ہے نا سیف فور یو and you do not want to become the victim yourself دوسرا پوائنٹ چیک فور ریسپانسیونیس ٹیپ دہ چائلڈ شولڈر اور ہیل آف دہ انفینٹ چائلڈ کا شولڈر آپ ٹیپ کریں گے انفینٹ کا ہیل آپ ٹیپ کریں گے یاد رکھیں ٹھیک ہے نا and shout are you okay ٹھیک ہے نا وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے بتایا if victim is not responsive ٹھیک ہے نا shout for nearby help activate the emergency activate the emergency response system via mobile device if possible 911 ATC this and that ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں assess for breathing and pulse box 3 ہم نے جو describe کیا اوپر next assess the infant's child for normal breathing and pulse this will help you to determine the next appreciate actions to minimize the delay in starting cpr you assess breathing at the same time you assess pulse ٹھیک ہے نا breathing اور pulse کو ایک at the same time آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے elbow سے اوپر medial side پہ for example یہ patient ہے یہ اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے پلس دیکھنا ہے پلس دیکھتے ساتھ ساتھ ریس پیاریشن پہ نظر ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں breathing کی بات کریں to check breathing scan the victim's chest to rise and fall chest boomers دیکھ لیں کی رہا ہے simply scan scan کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے نا for no more than 10 seconds breathing آپ 10 seconds سے زیادہ کے لئے نہیں دیکھنی if the victim is breathing monitor the victim until additional help arrives if the victim is not breathing or only gasping the victim has respiratory or cardiac arrest ٹھیک ہے نا اگر breathing breathing نہیں ہے یا gasping ہے تو اس کو respiratory arrest ہوا ہے یا cardiac arrest ہوا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے نا gasping is not considered normal breathing یاد رکھیں gasping normal breathing نہیں ہے and is a sign of cardiac arrest seek caution agonal gasp in part 2 یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے دوسرے ویڈیو میں ٹھیک ہے نا تو یہ important ہے اس کے وقت pulse دیکھیں to perform pulse check in infant pulpit a brachial pulse ٹھیک ہے figure 29 ایک یہ دیکھیں یہ pulse check کر رہا ہے brachial pulse check کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ child ہے this is not an infant ٹھیک ہے نا to perform pulse in a child pulpit a carotid or femoral pulse دیکھیں child میں آپ نے femoral pulse دیکھنا ہے یا پھر carotid pulse carotid pulse کیسے دیکھیں گے آپ سب سے پھر trachea pulpit کر trachea سے اس طرف slide کر دونوں fingers لائیں گے vertical یہ دیکھیں یہ fingers ہیں آپ کی اور یہ patient body 90 degree angle ہے اس point پہ آپ carotid pulse دیکھنا ہے تو کیا ہم نے نتیجہ نہیں کالا child میں carotid pulse دیکھیں گے یا femoral pulse دیکھیں گے اور infant میں آپ نے brachial pulse دیکھ نی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اس کے بعد آجائے to perform the pulse check in a child pulpit a carotid or femoral پہ یہ میں میں آپ بتا دیا it can be difficult for a BLS provider to determine the presence or absence of a pulse in any victim ہو سکتا ہے یہ difficult ہو ٹھیک ہے na particularly in an infant or a child so if you do not definitely feel a pulse within 10 seconds start CPR دیکھیں یہاں time کا important role ہے breathing جو ہے breathing وہ بھی 10 seconds میں ٹھیک ہے pulse بھی 10 seconds میں اور یہ 10 seconds different نہیں ہیں انہی 10 seconds یہ اصل میں دونوں ملا کے 10 seconds ہے انہی 10 seconds میں آپ نے pulse بھی دیکھنی ہے انہی 10 seconds میں آپ نے breathing بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اچھا اب کہتا ہے کہ پلس فیل نہ ہو 10 seconds میں تو آپ نے chest compression CPR start کر دینا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ٹھیک ہے اب infant کی infant کی brachial pulse کو کیسے localize کریں گے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے to perform the pulse check in infant کہتا ہے کہ palpate the brachial pulse ٹھیک brachial pulse دیکھنی ہے وہی بات repeat ہو رہی ہیں ٹھیک اچھی بات ہے ہم صحیح سے یاد دیا نہیں کر سکیں سٹارٹ with the chest compressions ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ سب سے پہلا step کیا ہے سب سے پہلا step سب سے پہلا step place two or three fingers on the inside of the upper arm midway بات ہے جو دائیگرام میں دیکھیں یہاں سے midway of the upper arm یہ پورا arm ہے اس کے midway میں آپ نے دو fingers یہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے نا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے آپ brachial pulse مل جائے گی ٹھیک ہے then press the fingers to attempt اچھا ایک بار ہاتھ رکھنے کے بعد پریس کریں گے اس کے بعد پرلس مل جائے گی پانچ seconds میں پرلس مل جانی چاہیے نہیں مل تو maximum دیفکلت ہو چیک کرنے میں تو اگر آپ کو دس seconds میں نہیں مل تی تو آپ نے chest compression start کر دینا cpi start کر دینا ہے چائیل میں دیکھیں چائل میں locating femoral artery pulse کیسے locate کریں گے آپ چائل میں آپ کو میرا دو چیزیں بتائی پلس کیلئے کروٹ پلس کھا تھا femoral artery پلس کھا چائل میں ٹھیک ہے نا to perform pulse check in a child pulped a carotid or femoral pulse if you do not definitely feel a pulse within 10 seconds ٹھیک کھنا begin high quality cpr starting with chest compressions ٹھیک یہی والی بات ہے جو پہلے میں بتائی ٹھیک ہے اچھ اس میں پھر steps کیا کھنا ۶ اچھ کھنا اس چھ اس کھا پہ تھے ہم ٹھیک n feel for a pulse for at least 5 to 10 seconds ٹھیک ہے نا 5 سے 10 seconds 10 seconds سے زیادہ آپ نے نہیں لگانے if you do not definitely feel a pulse begin high quality CPR start with chest compression وہی والی بات ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں determine next actions next actions کیسے determine کیا determine next actions based on the presence or absence of normal breathing اور pulse ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ وہی والی بات ہیں repeat ہو رہی ہیں جو اللہ گریتم میں ایک بات ہے if the patient is breathing normally and pulse is present breathing بھی present ہے pulse بھی present ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات کیا ہے دوسری بات ہے if the victim is not breathing breathing negative ہے or only gasping and has no pulse pulse بھی negative ہے اور gasping کر رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا point کیا ہے تیسرا point پس ٹھیک ہے یہ دو points ہے ٹھیک ہے اب آگے جائے if the patient is breathing normally and a pulse is present ٹھیک ہے نا اچھا آپ کیا کریں گے monitor the victim آپ نے کیا کرنا ہے victim کو monitor کرنا ہے B positive ہے breathing positive pulse positive just monitor is not breathing and if the victim is not breathing breathing negative or pulse positive آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے monitor کروں گا اس patient کا جو نیچے لیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر وہ کہے گا کہ بریدنگ نگٹیو ہے پلس پوزٹیو ہے تو آپ کیا کریں گے اگر بریدنگ نگٹیو ہے پلس پوزٹیو ہے تو آپ ریسکیو بریدنگ کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ریسکیو بریدنگ جو ہے اوپر ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے پیشنٹ میں 3 to 5 سیکنڈز میں ایک بریتھ دینا ہے ٹھیک ہے 3 to 5 سیکنڈز بڑھوں میں یہ 6 سیکنڈز میں ایک بریتھ جیسے ہی آپ بریتھ دیں گے تو آپ نے count کرنا ہے 1 2 3 کر کے count کرنا ہے Tabii 1 2 3 کر کے count کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں examiner آپ سے کیوں پوچھ سکتا ہے ایسے case میں examiner آپ سے کیوں پوچھ سکتا ہے examiner پوچھ سکتا ہے ایک ایسا senaction szenario ہے کہ جس میں جو پیشنٹ ہے پیشنٹ بریدنگ نہیں کر رہا ہے لیکن پلس اس کی اس کی ٹھیک ہے پلس پریزنٹ ہے تو آپ نے پھر دیکھیں you have to provide rescue breathing آپ رسکو بریدنگ کریں گے رسکو بریدنگ فر انفرنٹ کیا ہے 3 to 5 پر 1 بریتھ پر 3 to 5 سیکنڈ ساتھ ساتھ میں آپ کمپریشن کریں گے کب if pulse is less remain 60 per minute or less with signs of poor perfusion signs of poor perfusion کیا تھے یہ میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا ہے بتایا ہے ٹھیک ہے نا سوری میرا hiccups آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا آپ دیکھیں confirm that the emergency response system has been activated ٹھیک ہے نا again آپ نے confirm کرنا ہے continue rescue breathing and check rescue breathing کو آپ نے continue کرنا ہے check pulse for every 2 minutes آپ نے pulse دیکھنا ہے every 2 minutes be ready to perform high quality cpr if you do not feel or a pulse or if there is a heart rate of 60 minutes or less with signs of poor perfusion یہ سارا ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب دیکھیں if the victim has no breathing no pulse or is only gasping ٹھیک ہے نا تو if you are alone and the arrest was sudden and witnessed ٹھیک ہے نا arrest was sudden and witnessed ٹھیک ہے نا یہ دو options ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے leave the victim to activate the emergency response system in your setting for example call 911 from your phone mobilize the court team or notify the advanced support okay call 911 OK OK بعد sit that está get the AAD emergency equipment if someone else is a Samuel available send the person to get it ٹھیک ہے if you are alone and the arrest was not sudden and we will just continue the next step we beginner Begin high mortality cpr for системы 2 minutes ٹھیک ہے can تو یہ تو تھا if the victim is not breathing not with no pulse felt ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں was the collapse sudden ایک بات ٹھیک ہے boxes 4 & 4A جہاں پہ ہم نے پڑے تھی ٹھیک ہے if the victim is not breathing or no only gasping